مرنے کے بعد انسان کے تین چیزیں کام آتی ہیں صدقہ خیرات پھر دوسرا علم نافع جو ایکیمیلیٹڈ علم ہے بینفیٹ دیتا ہے اور تیسا آپ کی نیک اور صالح اولاد تو پیسے کی بھی بات ہوگی اور علم کی بھی بات ہوگی چیارٹی ضرور کیجئے بھائیہ یہ جو ایپ میں ادھر پلے کر رہا ہوں اور آپ کی سکرین پہ آ رہی ہے یہ ہے محل داری ایسا یونیک کانسپٹ اف فیس بک ٹویٹر انسٹرگرام جہاں پہ نیبرہوڈ کے پانچ کلومیٹر کے ریڈیس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپس میں کنیکٹ ہو رہے ہیں اور وہ باتیں کر رہے ہیں اور وہ چیٹ بھی کر سکتے ہیں وہ میسیجز بھی اکشینج کر سکتے ہیں دوست بھی بن سکتے ہیں انسٹال دی ایپ پاکستان اور ریکمینڈ بھی کریں لوگوں کو ناو بیک ٹو دو ویڈیو آپ جو بھی کماتے ہیں نا اس کا ایک سرٹن پرسن سیٹ اسائیڈ کر لیں اس کا ذکر بہت سارے لوگوں نے کیا جنے جمشید اللہ ان کو جنہ نصیب کرے انہوں نے بھی ایک ویڈیو میں اس کا ذکر کیا اس کا ذکر ملک ریاض صاحب کو لے کے جاوید چودری صاحب نے ایک ویڈیو بنائی کہ اللہ سے تجارت بہت سارے لوگوں نے اس پہ کانٹنٹ کریئٹ کیا ہوا ہے میں نے ایکسپیرینس کیا جی the moment you decide کہ میرے سے خیر بٹنی چاہیے میرے ہاتھ سے اگلوں کا فائدہ ہونا چاہیے یہ میں نے اور میرے پارٹنر علی بھائی ہمیشہ سے ایک ہی کام کرتے ہیں پیچھے پانچھے سال سے as a matter of fact اگر میں اپنی سکسس میں یہ بات کروں نہ کہ میں کتنا ریسورس فول ہوں half of the credit actually goes to my partner اور انشاءاللہ جب وہ پاکستان آئیں گے تو we will arrange a on premises in-person interaction with them جسے آپ ان سے مل سکیں گے because بہت ساری باتیں اور سوالات مجھے بھی ان سے پوچھنے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا why did he place is better on me many years back اور وہ جواد ہوئی دے سکتے ہیں مجھے یہ پتہ لگیا کہ charity جب ہم بانٹتے ہیں نا تو وہ دس گناہ واپس ہی return ہو رہا ہوتا ہے تو please اپنے مال کو پاک کیجئے یہاں پہ ایک example آپ کو دیتا ہوں اور اس کے جو actual content creator ہیں یہ conversation ہے میں نے آپ کو شروع میں کتابوں کا ذکر کیا تو میں نے آپ کو ایک کتاب کا نام دیا تھا کہے فقیر بھائے سرفراز شاہ صاحب content کی جو ownership ہے وہ قاسم علی شاہ صاحب کی شاہ جی کی اور conversation ہو رہی ہے سرفراز شاہ صاحب کی قاسم صاحب کے platform پہ قاسم فانڈیشن قاسم علی شاہ فانڈیشن میں تو اس میں وہ ذکر کرتے ہیں بانو آپا اور خان صاحب یعنی اشفاق احمد صاحب کو خان صاحب بولا جاتا تھا تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم کسی بزرگ کے پاس کے اور اپنی تندستی کا ذار کیا یہ سرفراز شاہ صاحب نریٹ کر رہے ہیں ویڈیو میں فانڈیشن کی ویڈیو میں اور وہ بتا رہے ہیں کہ جناب میں نے کیسے سیکھا کہ آپ جب ڈونیٹ کرتے ہیں تو آپ کا علم کیسے بڑھتا ہے آپ کا رسک کیسے بڑھتا ہے سرفراز شاہ صاحب بتاتا ہے کہ بانو آپا نے تندستی کا ذار کیا اور وہ تندستی ایسی تھی کہ گھر میں کہ جب انہوں نے کوئی چیز لینی ہوتی تھی اور انہوں نے سپیسپکلی بولا کہ ہم نے اگر ٹیبل فین لینا ہوتا تھا تو ہم اس کو سکرپٹ میں نابتے تھے کہ کتنا سکرپٹ لکھیں گے تو یہ ہم ٹیبل فین افورڈ کر پائیں گے اور خرید کر پائیں گے اس کو جو پرابلم ہے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ بزرگ قادر سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے رسک کو دھول گیا کریں جب آپ مہینے کے آغاز میں جیسے ہم میڈل کلاس سارے جو ہیں وہ مہینے کے آغاز میں سودا سلف لے آتے ہیں اور پورا مہینہ اس طرح گزرتا ہے تو اس میں اپنے رسک کو دھول گیا کریں اس وقت ایکسائٹپنٹ میں کہ ہاں ہمیں کچھ کلو مل گیا ہے یہاں پہ ایک بات قابل ایک غور ہے کہ انسان کو زندگی میں کلو مل جائے نا تو اس کے بعد وہ سمت ڈیریکشن خود ہی ڈھونڈ لیتا ہے پتہ لگ جائے کہ جانا کہاں ہے کلو مل جائے منزل کا کلو گول کا کلو خواہشات کا کلو رشتوں کا کلو ویلت کا کلو ہیپینس کا کلو پھر رستہ خود ہی تیعین ہو جاتا ہے بہرحال وہ گھر واپس آئے بانو آپ پہ جب سعودہ سیٹ سائٹ کر رہی تھیں تو اس میں سے وہ ظاہر ہے وہ نمک بھی ہوتا ہے تو مرچیں بھی ہوتی ہیں تو وہ بڑی پریشان ہے اس کو دھونگی تو یہ تو ضائع ہو جائے گا خان صاحب کے پاس آتی ہیں کہتی ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے دھو دو یہ تو ضائع ہو جائے گا تو دونوں آپ پس میں میوچری ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہاں ای ٹھنگ وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو بزرگ اور ان سے پوچھیں کہ حضور آپ نے یہ کہا تھا لیکن یہ تو ضائع ہو جائے گا وہ دوبارہ وقت مانگتے ہیں ان بزرگ ساروں کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور بانو آپ پہ بتاتیں گے جی یہ تو ضائع ہو جائے گا اگر ہم دو دیں گے تو بزرگ آگے سے کہتے ہیں نیلیٹڈ بس سر فراز شاہ صاحب کہ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے دستر خان کو بانٹیں یعنی اگر آپ دو روٹی کھا رہے ہیں اگزمپل میں آپ کو دے رہا ہوں تو آپ دو کے بجائے ایک روٹی کھا لیں ایک کسی کو دے دیں پھر اس طرح سے آپ کے رسک میں اضافہ ہوگا اچھا اس کا ذکر سرفراز شاہ صاحب اور قاسم علی شاہ صاحب نے ایک اور ویڈیو میں کیونکہ میں سرفراز شاہ صاحب کو بہت سنتا ہوں اور بہت سنا ہے میں نے ریسنٹی ایس ایمیٹر ایفیکٹ میں نے ایک بہت سنتا ہوں میں نے ایک بہت سنتا ہوں برکان سعید جو کہ دو دفعہ پاشا کے چیرمن بھی رہے ہیں جب قاسم علی شاہ صاحب نے بھی اپنے بزنس کیا اس میں کوئی فال کا تذکرہ کیا تو سرفراز شاہ صاحب نے کہا جناب آپ دو ایمپلائیز ہوں رکھ لیں تو قاسم علی شاہ صاحب نے کہا صرف آگے پلتن خانی پوری ہو رہی دو ایمپلائیز کا حاصل رکھ لیں وہ رسک بھی آ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد ٹی وی پروگرامز بھی کیے خان صاحب اور بانا پانے اور وہ دونوں بڑے پاپلور کے بعد میں زاویہ بھی ہوا بچے بھی باہر تعلیم حاصل کرنے کے لئے کیے سو چیرٹی وڈونیشن اپنے علم کو اور اپنے رسک کو بانٹنا سیکھئے ایڈوائیز 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 دوجیانوں سے کہا دیس ایڈوائیز اس میں یہ بھی تھا کہ جو بھی ہے اس کو بانٹو جو بھی ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرو it will come back to you 10 ایکس ٹائم and I swear to God it has come back to me 10 ایکس ٹائم وَتُعِزُّ وَمَنتِشَا وَتُعِزُّ وَمَنتِشَا اپنے رسک کو بانٹنا شروع کریں اپنے علم کو بانٹنا شروع کریں گرو کرے گا پھر چاہے علمو عزت ہو جو دوگے وہی واپس آئے گا محبت ہو رتبہ ہو پیسہ ہو does it make sense یہ ایک ویڈیو کانٹینٹ آخر میں ہی رکھا تھا میں نے آخری ویڈیوز میں کیونکہ شروع میں کرتا تو آپ نے سننا تھا اور آپ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ فیک موٹیویشن ہو میں یہ چاہتا تھا یہ ایسی انسپیریشن ہو کہ جو دنیا اور کائنات جن پرنسپلز پر چلتی ہے اگر آپ کو تمام پرنسپلز سمجھ لگے you can actually become a very valuable person to the society where you can pull off whatever you wish to by putting your goals in writing and then achieving those goals by staying focused but یاد رکھیے گا بانٹنہ شروع کرے بانٹنے سے بڑھنا شروع ہو جائے گا کچھ بھی ہو بہت شکریہ